موسیقی دیکھتے آنکھوں سنتے کانو اور دھڑکتے دلو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہے دیکھو ٹھیک سہر آپ خیریت سے ہیں بلکل ٹھیک تھاک آپ سنائیے ماشاءاللہ بڑے پیارے جمعے والے کپڑے آج ہی پہن لیے بس کیا کروں لیکن کپڑے تو آج کال ریج پہن رہی ماشاءاللہ کیا بات ہے پیاری لگ رہی ہیں آنکھا آپ کو بھی یہ کلر اچھا لگ رہا ہے اس لیے تو میرا کلر اڑا ہوا ہے ماشاءاللہ آپ ایس شو میں یہاں واسب آئی ہیں جن کو سینس ہے ڈریسنگ کی سامتے جوہوں مل دے نہیں پھالے دے نہیں میں نے کہاں مجھوڑ کرتا اے نا دی مجھے بوری ہے نا نا یا گب جو نہیں ہوں دی لیجے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پچاس سال سے زیادہ کا کریئر ہونے والا ہے ماشاءاللہ تھیٹر ٹیلیویجن اور فلم اینی میڈیم جناب عثمان پیرزادہ اور ان کے ساتھ دینے کے لیے میں دوسری ایمان جو کہ کر رہی ہیں موڈلنگ محترمہ عریشہ خزر ملکم جودہ شو جی ماشاءاللہ دونوں مہمان بڑے پیارے ہیں اور آج خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آج ہمارے استاد ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور کس طرح یہ شو ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں آپ کے لگائے ہوئے بوٹے آج دیکھیں ایک شیر پیش خدمت ہے سر پھول تو پھول ہیں یہاں خار بدل جاتے ہیں خوف میں لوگوں کے کردار بدل جاتے ہیں ایک وہ دور تھا کہ لوگوں کا بدلتا تھا دل ایک یہ دور ہے کہ دلدار بدل جاتے ہیں وہ آنکھوں میں نہیں دل میں سمائے ہیں وہ یہاں نہیں ساری دنیا میں چھائے ہیں آج میں بہت خوش ہوں تھا کر آج استادوں کے استاد بارشوں کے موسم میں تم کو یاد کرنے کی عادتیں پرانی تھی اب کی بار سوچا ہے عادتیں بدل ڈالیں پھر خیال آیا کہ عادتیں بدلنے سے بارشیں نہیں رکھتی عشوان صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے اللہ کا شکر ہے سر مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ہاتھ کے لگائے ہوئے بوٹے ہیں تو کبھی آپ کو خیال آتا ہے کہ میں کہاں کہاں گارڈننگ کرتا رہا ہوں یہ کیا سر آپ نے بوٹے لگایا اور یہ کیا درخت نکلے ہیں ما شاء اللہ لگایاں تو کامیاب ہوگیا نا نتیازی بات تو باتا خوس بن جانا ایسے کبھی بیٹھ کے اس پانوے اکیلے سوچتے ہیں کبھی بہت سب گھر والے بھی گئے ہوئے اور آپ اکیلے بیٹھے ہو سوچتے ہیں کہ almost 50 plus years اور کان سے میں نے شروع کیا تھا اور نے کامیاب ہوگیا ہوں جو ہرا ہوں کیونکہ میں کتاب لکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ درستانگی پیرید ہے جن لوگوں سے میں ملا جن لوگوں سے میں نے سیکھا جن لوگوں کو میں نے سکھایا ایک پوری یہ جو ہے کتاب رہا ہوں اور جب تک کوئی شخص میری عمر کو نہیں پہنچے گا وہ یہ سمجھ نہیں پائے گا جو میں بات کر رہا ہوں اسے دکھر کے لیے ایساہی سینتسٹ وہ ایک حد تک پہنچا اپنی ریسرچ میں ایک حد تک جب وہ پہنچا تو بکت آگیا اوپر جانے گا وہ وہیں تک آتا ہے لیکن وہ اس نے باقی لوگوں کو یہاں سے شروع نہیں کرنے دیا انہوں نے پھر یہاں سے شروع کیا اللہ اگر لیتا ہے اس کی خلالتا ہے اس نے ایساہی سیڑھی دیا اسے نفذہ جائے سی رکھا اس میں پھر اس کو دیا توی صرف میں یہ شکھا ہوں اسدھاям میں نے شو و I'll talk to you I'll call you جیسا ہوں کے ساتھ بند کچھا ہے اس فون ہی رکھ لیا میں گا ان کو اسٹمال کرنا ہے اسمان صاحب بتائے کہ You are writing a book So is it a biography It's a biography Oh waar The most interesting part about it is کہ یہ چیٹروں کی طرح کیوں کچھ بھی مجھے چیٹروں کے بارے میں جانبا میں مجھے گا جب میں مجھے گا جب میں مجھے گا میں لہور شہر کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک شہر نہیں ہے یہ دو شہر ہے ایک وہ جو فصیلوں کے اندر جس کو ہم اپنا پرانا لہور کہتے ہیں اندرون شہر جس کو ہم کہتے ہیں اور دوسرا جو غدر کے بعد انگریز نے بسایا جس میں ہم اور تم پیدا ہوئے دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں اس نے دو کو ہم کہتے ہیں لیکن کلچول کنفلکٹ اندرون شہر میں رہنے والے اور باہر رہنے والے میں نہیں تھا جس میں اstrings سے علاقاء جو جانبا ہے آپ کیا میں یہاں معاملے حاضر ہے کہ میں نے ایک محبور کا مجھے آپ کیا ہے میں جب میں آخوا سے چکتے ہیں میں جب میں کچھتا ہے میں کچھتا ہے بے اندرون شہر کا بارے میں خاندے چار سال کا مجھے اس لئے تات ممیری اس لئے ممیری ہے کہ کہ رات کا وقت ہے ہمیں آنکھ میں مان کی گود میں ہوں میں سویا ہوا ہوں اور اچانک میری آنکھ کھلتی ہے آنکھ کیوں کھلتی ہے کہ میں میوسک کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے تو میں گاڑی کی کھڑکی سے آ کر دیکھتا ہوں تو میرے والد کسی کے ساتھ باہر کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں ان کے پیچھے دور تھوڑا سا ایک پورا لائٹر لٹکی میں ہے رنگ برنگی اور دور ایک بینڈ جیز بینڈ جو ہے وہ جیز بجا رہا اور وودن فلور پہ دو تین کپلز جو ہیں وہ نانس بھی کر رہے ہیں دیتو مال روڈ اچھا یہ ہے یہ میں مجھے مجھے وکٹوریا پاک ایک جگہ ہے جی جی بالکل وکٹوریا پاک کہاں ہے فروسانس کی بیلدنگ اور انڈر سوٹل کے دمیان ایک سڑک جو پیچھے جاتی ہے اب وہ کبار خانہ ہے وہاں پہ ورکشاپیں بن گئی ہیں یہ کجیب و غریب وہاں پہ حالت بن چکی ہے تو دیت پلیس وز ایکچولی انگلو انڈین ایریا وہ غری تھے بالکل بلکل پردیور وہ بچھاری وہ والی ریز تھی جس کو انگریز بھی چھوڑ کے بھاگ گیا اور جس کو ہم نے بھی ایکسپٹ نہیں کیا یہ والی لوگ جو تھے یہ مسئلی پوستل سروسز میں تھے ریلویز کے اندر تھے بیری پراؤڈ اف دیر انجن کے یوں کہ انگلی لگائیں تو آپ کو آپ کی انگلی صاف ہوگی اتنا کلین میرا انجن ہوتا ہے یہاں موسیشن اور دینچر لہور نے ایکسی طرح فیسٹ اور لہور کے اتنے رنگ اور اتنی عجیب و غریب یہاں پہ چیزیں تھی ہیں جو اب فنا ہو گئیں سر جو ایک انٹرسٹنگ چیز مجھے لگتی ہے کہ جو آپ اس طرح کی کتاب لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے جہاں اداکاری اداکار انٹرٹینرز ان سے تو آپ کا رہا ہے انٹریکشن مگر سمہاو آپ کا انٹریکشن ہیڈ اف سٹیٹس سے بھی رہا ہے بہت زبردست پولٹیشن سے رہا ہے اور یا پیپل جو آپ کے دوست تھے پولٹیشن بن گئے یا کچھ معاملات میں جب آپ خود سٹار تھے تو آپ کا انٹریکشن ہو گیا ان سے ایز ہیڈ اف سٹیٹس اور منسٹرز اور پرائم منسٹرز پریزیڈنٹس تو کیا ان کا بھی ذکر ہوگا اس کے اندر کہیں پہ ان کے ساتھ ہوئے ہوئے کچھ ملاقاتوں کا جی جی بجے یہ ہے کہ وہ اس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی کمپلیٹ نہیں ہوگی سٹین ایریاز اف مای سٹوری یہ بڑا ایک بس انٹریکشن کو بھی سوچتے ہیں کہ یار کوئی فلان آدمی میرے ساتھ پڑھتا تھا کسی ٹائم پہ اور اس کے بعد وہ پولٹیکس میں گئے ہیں اور کہیں بار آپ کی دوستی ویسے ہی ہو گئی کوئی بہت مشہور پولٹیشن سے یا بہت پیپل ان پاور جیسے کہتے ہیں آپ جی جی تب یہ لوگ پاور میں نہیں تھے تب نہیں تھے پاور میں تو تب ہی میرے دوست تھے پاور میں آنے کے بعد ملدہ کچھ میں ہچکچا جاتے ہیں ہم اپنے کام کو بس اپنے کام کو کرتے رہیں تو بہت آپ کی جو پرسنیلٹی ہے ماشاءاللہ وہ کسی کی بھی نہیں ہے روبدار اور بہترین ترکی در ڈرامے بھی کھو نا سب تو زیادہ ہے ہمیں گے وہ بھی ماشاءاللہ اس طرح عریشہ آپ کو بھی اسی لگتا ہے ہمیں گے ان کی پرسنیلٹی اتنی اچھی ہے تو روبدار پرسنیلٹی جائے آپ ترکیش رامے بھی دیکھتی ہیں کچ کچ ترکیش پیپلہ ویڈی هنسوم ریز بہترین بہترین مین ویمن بہترین بہترین آپ کبھی گئے ہیں ترکی نہیں میں گیا نہیں ہوں میں سب وہ سٹے کی تاہاہے ہمی Michelle ہم نے اندر جان دیتاہا میں نے چرحاند تو مشہ موچے پتا ہے آپ psychology ہیں تو یہ موڈلنگ اور psychology معلوم ہے مجھے بچپن سے بہت پسن تھی مجھے On سے مجھے سائیکالوجی پڑھ کے مجھے ہوتا ہے کہ میں سمجھوں کہ اگلی کی کیا سائیکی ہے مجھے جج کریں نا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کے بارے میں آپ کے دماغ میں کوئی شرارت ہوگی شرارت میں پانی لے شاپر مار رہا ہوں Okay so where have you done psychology no i got me politics Because it had so many beautiful girls I like this honesty 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 سمینہ سے جب ہماری شادی ہونے لگی اس کی کنسز سے اس کو کہا تم پاگل ہو کس کے ساتھ شادی کرنے لگی اچھا 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 سالگا تھا اور وہ سترہ سال کی تھی اور میں اپنے تمام دوستوں کو جن میں عمران اسلم تھے جن میں سلمان شاہد تھے جس میں نظیر کمال تھے سروت علی تھے میں کڑے کے ان کو ڈیاثر دیا کرتا تھا کہ پہنس سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں کرنا اچھا اور میں نے ہون سب سے پہلے کی اور اللہ تعالی کا ایک کرم ہے میرے اوپر کہ میں اتنی ارلی ایج کے اندر جب میں شادی کیا جب میں شادی کیا آج تقریباً پچاس سال ہونے کو آئے ہم آئے ہم سلسل مارد لگی ہم سلسلسلللہ ہم اپینین کیونکہ وہ بھی ایک سانگ پرسنیلٹی ہیں اپس ہیں میں جاندے اور اچھے پرابلمیں مجھے ہیں ایسا ہے وہاں ہوتا ہے پہر بردک میں صاحب سے پتہ ہے ویجی میں اچھے اس کے لئے جاندے ہیں تو ہم بھی پہلے اپرانی اپنے ابھرلہ رکھے ہیں اور اندر واحد لیچاندے ہیں اپنے اچھے موٹے چیزوں پر بیسیں ہوتی ہیں ہلکی پول کی لڑائیز ایسا لوگی میں اپنے اپنی پول کی چونچنا نہیں ہے تو ایسا ہوتی ہے اگر نہیں ہو رہی ہے سر آپ کا کپل ماشا اللہ ایڈیل کپل ہے آج کل کی یونگ مارد کپل کو آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے ہاں یونگ ہاں یونگ یا یونگ دیکھو یونگ انسان کو بندہ ایڈوائز نہیں دے سکتا بکوز یونگ جو ہے اس کی اپنی آج کل کے دور میں اے ایڈوائی کا دور آ چکا ہے اس میں ہمارے جو بچے ہیں دیس تنک دیکھو اکل اکل it is not only the marriage it is how you take your life کیا آپ اپنی زندگی کو فیس کس طرح کرتے ہیں آپ اپنی زندگی سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی سے دوسری سچویشن میں کیا کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بچہ جو ہے ہائیلی ٹیلنٹیٹ I am very proud of the fact that پاکستان is loaded with such ٹیلنٹ so I personally feel کہ آپ میہ بیوی جو ہیں اب دور ایسا آ چکا ہے کہ دونوں کو کام کرنے کا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف ایک بندہ جو ہے وہ جا کے کام کر رہا ہو ہاں عورت کا ایک یا لڑکی کا ایک یہ بھی ہے کہ اس نے فیملی بنانی ہے اس نے بیبیز کو بھی دیکھنا ہے that's by itself a great job but that is something I personally feel that a woman should be doing some very interesting work for herself کیونکہ اگر وہ interesting work نہیں کر رہی تو وہ ہر وقت وہ مینہ کو کم کرے گی کیونکہ وہ کام کر کے آرہا she is not doing work she needs to be involved in something آپ بلکل ایک بندہ پر dependent رہ ہو گے آپ ہر ٹائم پھر اسی کو تنگ کرو گے which he said so I think I agree with this point تنگ کرنے کی بات تو ٹھیک ہے welcome back جی اریج عریشہ آپ کے کوئی میل ایکٹر ہیں فیوریٹ جن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہیں گے آپ کو اپرچونیٹی ملے کس تہاں کا رول بھی کریں گے فیوریٹ آج کل تو بہت انجسے واہج ہیں and all time فیوریٹ I like humaio ساید yes all time فیوریٹ آپ کو اس ایکٹنگ کا شوق ہے ہاں مجھے ایکٹنگ کا بچپن سے بہت شوق ہے مطلب میں یہ بھی بچپن سے شوق ہے ہاں یہ کیا کوئی لسٹ ہے جو آپ کو بچپن سے شوق ہو سارے مطلب ہاں یہ مجھے ایسے لگتا ہے میرے اندر تھا بچپن سے کہ میں کوئی بھی ڈراما دیکھتی تھی کچھ بھی نہ تو میں کسی بھی کیاریکٹر سے فیسنیٹ ہو کہ شیشے کے سامنے آکٹنگ کرتی تھی یا اپنے دماغ میں کچھ سیناریوز بنا کے آنسو نکال کے اور پروپر اس طریقے سے بیک گراؤنڈ میں کچھ میوزک لگا کے اور کمرہ بن کر میوزک بھی لگا کے پوسٹ پروڈکشن بھی اسمان صاحب ساتھ ہو رہی تھی بگر آپ کہہ رہیے کہ آپ کو ہمائیو سید کے ساتھ ہے کام کرنے کا شوق مطلب وہ دو آل ٹائم فیوریٹ ہے آل ٹائم فیوریٹ ہے کیا آپ کو فلم کرنا چاہیں گی ڈراما کرنا چاہیں گی ڈراما ٹھیک ہے یہ احمد علی بٹ بھی کڑیا جا سکتے ہیں بھائیو سید کے ساتھ یہ سین کرنا ہے سب ساہ سین تو احمد علی بٹ کے ہیں آپ نے دیکھا ان کا ڈراما ابھی چل رہے ہیں جنٹلیمنٹ ہاں میں نے تھوڑا سا دیکھا کیسا لگا آپ کو بہت اچھا اس کی سکرپ بہت اچھا ہے نیو ہے مطلب ایسا پہلے تو میں نے کوئی نہیں دیکھا زہین ریفان کمر صاحب کا ان کی سکرپس اچھی ہوتی ہیں ان کی سکرپس اچھی ہوتی ہیں جیسے میرے پاس تم ہو وہ اتنا پاپولر ڈراما تھا سب کو بہت پسند آیا تھا اس کی سکرپ بھی اچھی تھی مطلب تھوڑے بہت ڈائیلوگز بیچ میں ہوتے ہیں لیکن ڈائیلوگز کیا ہوتے ہیں مطلب لوگ اس پہ بہت وہ کر لیتے ہیں اس کو غلط اس میں ملے جاتے ہیں ان کے کچھ ڈائیلوگز کو کچھ اس طریقے ہیں لیکن ٹھیک ہے وہ بے خالصے تو آپ دو ٹھیکے والے ڈائیلوگ کی بات کر رہے ہیں مطلب سیکھ تھا وہ ڈائیلوگ لیکن لوگوں نے بہت اس کو وہ کر دیا تھا کہ غلط ہے یہ ہے ویسے آپ نے تو خلیل صاحب کے ساتھ صرف بڑا کام کیا تھا تو اس زمانے میں یہ والی مشکلات نہیں پیش آتی تھیں یہ جو اب ایک پورا you get this storm of controversies خلیل کا جو earlier کام ہے وہ میرے ساتھ ہے بالکل I directed a film that he wrote and then I acted in a serial جب سب سے پہلے مجھ سے ملا تھا تو وہ ایک serial لکھا ہوتا ہے انہوں نے and he wanted my production house to supply the camera cameras and equipment اب ہم نے جب وہ camera اور equipment وغیرہ میں انویس کیا تھا تو ہمارا تعلق یہ نہیں تھا کہ اس کو ہم کھائے پر چلائیں گے it was for the home product that we were doing so that was an interesting script that I read for the first time جب یہ لے کر آئے میرے پاس ایک unusual کہانی تھی اچھی کہانی تھی خلیل is good اس کو اللہ تعالیٰ کی گفت ہے to write a dialogue you know اس کے ڈائلوگ میں ایک ریدم ہے لیکن اس سمانے میں اب کا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں ٹیلیویشن دیکھتا نہیں ہوں اتنا زیادہ اپنا بھی کام میں نہیں دیکھتا ابھی جنٹلمن کی آپ بات کر رہے ہیں I play performed in that serial smaller part خلیل لیکس at that time in in you see we are story tellers we are not dialogue tellers کہانی ہم بیچتے ہیں کہانی ہم سناتے ہیں I'm a story teller ابھی ایوب خاور صاحب کو میں نے پیچھے بیٹھ کے بہت ساری کانیاں سنائیں because we met after a long time I think خلیل is gifted mashallah he's a wonderful writer he needs to work on his story lines dialogue great wonderful okay not that کہ میں نے in recent times میں ان کا اتنا زیادہ کام دیکھا بھی نہیں ہے لیکن اس وقت جو script پہ کام ہو رہا ہے ہماری انڈسٹری میں اگر اس سے معزنہ آپ کریں تو then you say کہ oh god ابھی جو ہو رہا ہے جس طریقے سے ڈائلوگ لکھا جاتا ہے ڈائلوگ لکھنے کی میں کیا بیان کروں مطلب جو کہندے نا اسی پنجابی کہ وہ بولن لگو تو مو اس کو منیاں پہ جاندی ہیں ایسی اسے الفاظ اور ایسی اسی چیزوں پہ استعمال ہوتے ہیں وہ الفاظ کہ آپ نے کبھی زندگی میں you don't use those words روز مرہ زندگی ہم نہیں بات کرتے اس طریقے سے تو نارمل بات کرنا ابھی ہم نے develop نہیں کیا بالکل آپ نے صحیح کہا اور یہ میں آگے بھی آپ سے کرنے لگا تھا بات کہ آپ کیونکہ سر دیکھتے ہیں آپ نے اتنا you have worked with the greats ٹھیک ہے and now you have worked with the contemporary people as well اور بیچ میں بھی آپ نے جو آیا ہے اس کو سا کام کیا ہے میں نے ایک پر فردوس سوال صاحب سبھی یہاں پہ پوچھا تھا کہ لوگ بہت کرسائز کرتے ہیں کہ وہ level of acting نہیں ملتا آپ کو ٹھیک ہے جو تیسرا کنارہ میں آپ لوگوں نے acting کی وہ level of acting آپ کو اب شاید نہیں ملتا مگر کیا آج کل کے actor کو وہ set of writing مل رہا ہے جس کے اندر وہ اس character کے اندر اتنا deep جا سکیں کیونکہ اگر writing ہی ستائی level کی اثر تو پھر میں اوپر ہی acting expression دے کے نکل لوں گا کام چل گیا لیکنکھئے چاند writers ہیں لیکن چند رائٹروں سے اتنی بڑی انڈسٹری نہیں چلتی بلکل ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ آپ صرف چار چینلز اگر لے لیں زیادہ نہ چینل لے لیں آپ کلکولیٹ کریں کہ ہر چینل کا جو ہے آوٹپٹ پر ڈے کیا ہے اس نے دو ڈرامے دکھانے دراما ایک چھوٹا دراما ایک کامیڈی شو دو تین چیزیں مکانی ہیں اب آپ اس کو ملٹیپلای کریں with four and then you ملٹیپلای it for a week then you ملٹیپلای it for a month it's a huge enormous work بالکل that you are going to do آپ کے پاس trained industry آپ کے پاس cameramen آپ کے پاس sound کے لوگ نہیں آپ کے پاس directors نہیں آپ کے پاس اتنی variation کے writers نہیں this industry came so boom suddenly you know you were not prepared for it you were not prepared for it شادي بیا کو shoot کرنے والے بچے drama شوٹ کر رہے تھے بالکل مجھبوری تھی because you know drama آپ نے camera کا بدن دبانا تو camera کا کام ہے اس نے کھلنا اور اس نے shoot کر دینا ٹھیک ہے وہ کیا شوٹ کر رہا اس کی beauty اور جو آپ نے develop کرنی ہے یا کون سا لینج لگانا یا کون سی چیز وہ کرنی ہے that is a story where people were not trained yes so آپ لڑکھڑاتے اٹھتے بیٹھتے گرتے اس انڈسٹری جو آپ یہ پھل پھول کے یہ یہ بن چکی ہے لیکن اس میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری کامہ گائیاں ہیں ہمارے پاس رائٹرز کی جو ہے بہت کلت رائٹرز آب ویڈیو بلکھو عریشہ ایک بات ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک تو آپ کا فیوریٹ جیسے ہمارے ہیں ایک ایڈیل جو دل کے بہت قریب ہوتا وہ کیسا ہونا چاہیے ایڈیل کیسا ہونا چاہیے یہ بات اچھی ہے سب بہت چاہیے مارا سب آپ نے کھائے بتاہیے دیکھ ایڈیل اقارنگ ٹو می ایسا ہونا چاہیے کہ سب پہلے ریسپیکٹ لیویل ہو اس کے مطلب ریسپیکٹ بہت کھانی چاہیے بہت مرگوڑے ایڈیو کھانی کھانی نائی نائی پھر بھی موسیقی نائی ریسپیکٹ ہونی چاہیے اور یہ کھتے آپ کی کمپیٹیبیلیٹی ہونی چاہیے میوچل انڈیسٹینڈنگ کہ آپ بھی کام کرو وہ بندہ بھی کام کرو آپ پہلیس اک دوسرے کی ریسپیکٹ کرو اک دوسرے کام کو ریسپیکٹ کرو اس کے رابعا پیار تو ہوگا پیسہ بھی ہوگا پیسہ کتنا ہونا چاہیے پیسہ جس طرح چل رہے ہیں زیادہ ہی ہونا چاہیے اگر زیادہ کتنا ہوتا ہے پریبا یہ تو پڑا انجنیرے کہنا کہ زیادہ ہو زیادہ ڈپنڈز زیادہ مطلب اتنا ہو کہ آسانی سے گزارہ ہو جائے مطلب اگر میں ایسے اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر میں کسی ایسے انسان سے اگر میں شادی ہو جاتی ہے کچھ اس طریقے سے کہ پھر مجھے روز صبح چائے پینی پڑی میں ایک مہینہ ایڈجسٹ کر لوں گی دو مہینے کے ٹھیک ہے ہو جائے گا لیکن لیٹر آن آپ کو چیز ہانٹ کرے گی کہ کافی ہونی چاہیے ہاں کہ میرا لائفٹائل بہت چینج ہو رہا ہے پھر بعد میں جا کے آپ لوگوں کے مسئلے بھی ہوتے ہیں ان چیزوں پر کپلز میں پھر آئی وانٹ کہ آپ پہلی اس طرح سے چوٹ کرو پہلی آپ کافی مجھے کھانے پینے کھانے پینے کا بہت چاہتی ہیں ہاں گھر کے باہر باہر ڈائن اوٹ کرنے کا بہت چاہتی ہیں دیکھیں اب یہ دیکھیں اس میں کتے پیسے آئی جا رہے ہیں کوئی اس قسم مجھے سٹریٹ فوڈ بھی پسند ہے ہاں کھانا میں سب کھا دیتیو سٹریٹ فوڈ بھی کھا دیتیو ٹھیک ہے اور ٹرابلنگ بگارہ کا شوق کہاں پہ نہیں ہر جگہ کیا گھر جنہوں نے یہاں یادگار شدرے مطلب پاکستان میں بھی باہر بھی پاکستان میں جو نوردرن ایریاس سائٹ پہ اور باہر کی سائٹ کدھر باہر مجھے دبائی یورپ دبائی یورپ یہ دیکھیں بلکل ڈائنمکس چینج ہو گئے ہیں کیونکہ تو اس لیے میں نے پیسو والی وہ بات کی پیسو والی یعنی کافی پیسے چاہیے ہوں گے نا پھر یہ یورپ اور دبائی کے لیے یہ تو عام پیسوں میں تو نہیں ہو پائے گا چلو تاڑلی کی لاب دیں جی رشتہ کیونکہ ساڑی دے اپنی مہران کستان تو پھسی گئے گی کیوں گوشت گٹھا کرنا سینا اوہ اچھا گوشت گٹھا کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے کلالے فرم ہے کہ ہم پہلی فلم بیکھا کونسی عمرو ہے یار ہاں یار کی فلم بنائی ہے یار اچھا یار سمجھیں نہیں آئی ہاں نہیں مطلب ہو جڑے نہیں ہوندے وی ای فیکس اچھا یار آؤٹسٹینڈنگ زبردست اہمیں آٹھمنٹ دی فلم بیکھی ہے ہاں رہے ہیں ہاں میں کے سر عمرو ہے یار ہاں میں نے کہہ نے کہاں تھےizzy میرا مضابتی ہے ہاں وہ سیریس آپ نے پھر لیا گئے اوہ میں کہہ سر میں تو ہنو نہیں کہہ رہا ہے کہاں میں جنور فلم دیکھ رہے ہاں خیال ہے میں نے تینو فيلم چڑھیانے میرے تینو نو اوہ � commode کوئی وہ وہ الزم نو ہاں ان چھا میرے تینو نے اوہ براہ توڑے نہ لے ہاں اے جارہ چار شیٹ باٹس اپ کرو ٹھیک ہے سارے قانونی پچیدگیاں سی ویکھ لانگے اوکے بیجی ہونا نا چار شیٹ ٹھیک ہے میں پڑھی ہے ہاں میں واپس ہونا نا جواب دیتا ہے میں کہے توڑا براہ توڑے نال نہیں اچھا پرےڈی یہ دینگریس ایلیگیشن لگی ہوئی 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 میں ضرورتے فلم چھڑی ہے تو نکل گیا موڈ آف ہو گیا ٹھیک ہے لیکن گھر پہنچ دیں پہنچ دیں میں سوچھے کہ نہیں یار ذہن فریش رکھنا چاہیدہ بلکل جہاں کے پھر میں گیا بیڈ بوائی بیکنا بیڈ بوائیز اب میں کہا بیڈ بوائیز میں کہاں جہاں کے ٹھیک ہے ایڈی مشکل ٹکل لب بھی ٹھیک ہے کیوں کہ ہوتے بندے ہی کوئی نہیں سی ٹھیک ہے تو میں ایک کلہ فلم بیک رہا ہے ٹھیک ہے رانا سناؤ اللہ سال دیکھار میں نے کہاں میں نے کہاں میں کہاں سر بیڈ بوائی دیکھ رہاں کہندہ ہے پھر جو بیڈ بوائی دیکھ رہاں تھے پھر ساڑی کالتے بندی سی وہ کہندہ ہے سر بجٹ دیوے جو مسئیبتہ پہیاں نے ساریاں پارٹیاں سارے فلمہ پائی جا رہی ہیں نے تو فلمہ بیکھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے کام ٹو می سار جی فلم چھڑی یہ بھا جی ہے وہ بھی چھوڑ دی وہ اور کی کردہ میں نے کہاں نے انکل کہاں ہو میں کیا وہ دیکھ رہا ہوں نابالے کا فراد میں نے کہاں نے اکیلے اکیلے دیکھ رہے ہیں بخیجے کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں میں کہاں نے انتہائی نو لین جا مدھا پچھ فلم ہو کے جانئے ہیں کام ٹھیک ہے ہم فضا باجی سے اور نبیل بھائی سے کہاں کہ پریزیڈنٹسی میں سپیشل شو کرا لیں گے آپ آ جاؤ ساری انٹسین تباہ مہمان بلندی ہے تھی دش دی نہیں سار دینیر سے بعد یار دیل کوش ہو گیا جد انتے سر تجھے سی اے مہوس تک گئے ہونا دیل نہیں لگ رہا کیا مطلب ہے سر جی دے تو بھائی جن سی اے مہوس سنہ وہ تو اسی مینج کر کے پھردہ انداز ہوتے کون سار جی میں ہی چھڑ گیا انداز سار آپ اس وقت کہاں سے آگئے دوالت سار میرے دوست آگئے سار اچھا دالا میرے کو لندہ سار میں لے کے جانا پورے پروٹکول دینا اچھا اس وقت ماشاءاللہ چار پانچ پیرٹ پڑھنے پھر نکلنا پھر گولگا پکھانے اچھا ہاں وہ دو ہی نہ کھولی پیسے سار نہیں نہیں بھول گئے وہ چارٹ بڑی سپردشت تھی ہاں فروڈ چارٹ تھی وہاں پہ جی سار بلے دے وہاں پہ اے بانو بزار میں اور سارو جڑے فروڈ چارٹ رہے ہیں بھائی سنو پھیکے بڑے خوش ہوندے سار کیونکہ بھئی یہ بندیاں دے انہانے پیسے دینے ہوندے سار ماشاءاللہ بڑی رسے باد ملاقات ہوئیے لیکن مزہ کس گالتا ہے کہ یار ہونی دیون جی پرائش ماشاءاللہ چیرت ہون جی رونہ کے اللہ پاک انہ دی حیاتی کرے تے مہدام تیونے اپنا عریشہ جی 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 ٹاپ موڈل نے آس ویلے ہاں پاکستان بھائی جان دینا لیک فورٹو فریش لینی آپ نے جن کے ساتھ تصویر لینی ہو ان سے پوچھا کریں مجھ سے نہیں اوکی ماشاءاللہ آج بڑی خوشی ہو رہی ہے نیر سے باد مہدام کہنا ہے یا بھائی ون سیلفی پلیس بکاز نو آئیم سیلفیش میڈیا سیلفیشی سوشل میڈیا ہاں وہ جاتے یار میرے فلاور گھٹتے جا رہے ہیں فالوورس فالوور یہ دیکھی وجہ ہے کہ بھائی چاہی دینے گھٹ دینے پانی پایا کرنے سار جی سیلی میرے کافی فالوور ہو گئے سار پاس وہ غلطی میرے کول ہو گئی بھائی سیلی صاحب میرے فوٹو لائید سارے نکل گئے جی سر رائٹ سر آرین سر don't worry سر میں ہونے آرین سر بھائی جار بھائر کوئی چاول وان رہے ہیں میں ہونے آرین سر مجھے 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 رضوان ہے سر سے میرے جی قویسٹن ہے کہ سر آپ ایکٹر کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر بھی ہیں لیکن ابھی کیونکہ آپ کوئی نیا پروڈیوکٹ نہیں آرہا کیوں اس کے بارے میرا قویسٹن ہے میں پروڈیوس نہیں کر رہا فیلحال بٹ آئیم ایکٹنگ اور میں سمجھتا ہوں کہ پروڈیوس کرنا اس وقت ایک کتھن سا معملہ بن چکا ہے موسٹ امپورٹنٹ ایز کہ جو میں پروڈیوس کرنا چاہتا ہوں شاید میں اس کو چینلز پر بیچ نہیں سکتا اس لیے میں اس کو سنبھال کے رکھ رہا ہوں اگلے سال سے میرا ایک بہت بڑا پروڈیوس کرنا چاہتا ہوں میں پروڈیوس کرنا چاہتا ہوں پروڈیوس کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو علم ہو کچھ لوگوں نے ابھی یوٹیوب کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا جب سمینہ نے اپنا پروڈیوس کرنا چاہتا ہے ابھی کوئی ٹاک شو کوئی بندہ نیوز کا کوئی بھی نہیں آیا تھا یوٹیوب پر اور ماشا اللہ بہت 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 سکسس بلکل اب ہمارے پر بہت زیادہ پریشر ہے تو ستارٹ dat all over again بہت 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 ساری کہانیہیں جس طرح بھی میں بتا رہا تھا میں اپنی کتاب لکھتا ہوں ہمارے یہاں پر پڑھنے کا روجان وہ بہت کم ہو گیا ہے لوگ کتاب نہیں پڑھتے لوگ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ کتاب کا رومانس تھا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ جو کتاب کے ساتھ آپ کا ایک جو تھا رومانس بکوز اے گروہ پھر بکس میں اور میرا چھوٹا بھائی امران ہمارے گھر میں جو ڈرائنگ روم تھا ہمارے پرانا گھر تھا تو وہ بڑا کھلا اور تو وہ سارا کتابوں سے اٹھا تھا میرے والد صاحب کے پاس پرابلی ون ملین بکس تھی ون ملین بکس تھی اور وہ آپ ایسی بیان کر دیا کہ ون ملین آپ کبھی ان کا والیم دیکھیں وہ بکس تھی اور ملین بکس میں اور امران اس میں لکنمیٹی کھیلا کرتے تھے کتابوں کے دہروں کے اندر میں اوہ تو پیر صاحب ایک پیشنیٹ ریڈر بلکل اتنے پیشنیٹ ریڈر کہ جو پیشنیٹ ریڈر ہوتا ہے اس کے پاس ہمیشہ ایک امیجنری پرسن ہوتا ہے تو کوئی اچھی چیز جب وہ پڑتا ہے تو پھر اس کو وہ انجوائی کرتا ہے اور وہ اونچی آواز میں پڑتا ہے تو کیا کہ وہاں بات کرتے ہیں کیا کہ وہ زیادہ بہت ساتھ 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 پیشنیٹ ریڈر تو ایک دفعہ مارے گھر میں کوئی چور راعت کو تو اب آپ نے بیٹھے ہوئے تھے تو اب آپ نے بیٹھے ہوئے تھے تو اب آپ نے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم انہوں نے بڑا باپ بلند کہکا لگایا اور زور زور سے وہ ڈائلو بھی بیٹھا وہ پڑھا اس امیجنری پرسن کے لیے جو سامنے نہیں بیٹھا تھا تو چور میں جب سنا تو پیشن جی علیکم حسنا علیکم مینا مجمو احباب اور میرا قوشن مام سے ہے کہ مام آپ اسلام آباد سے ہیں تو آپ اسلام آباد کے بارے میں چیز پسند ہے اسلام آباد کے بارے میں پہاڑ پہاڑی چیز ہے ہاں چیز ہے وہاں کی پہاڑ وہاں کی گرین پیج وہ ہمیںڈیżو ہمیں کراچیلاہور میں نہیں ملتی لیکن ایک اور یہ ہے کہ اسلام آباد دیکھا جایے کہ کراچیلاہور سے بہت سلو ہے بہت پیچھے ہے لیکن کام کے لحاظ سے یہ لہور سے پیچھے کی طرف ہے کراچی سے بہت پیچھے ہے لیکن اب تیز ہو جائے گا تیز ہو جائے گا زرداری سا پاہنچ گیا نا ہوتا ہے جی اسلام علیکم سر میرا نام رومانا ہے میرا پسے قویشن کی ہے کہ پاکستان میں پرپیٹیرین کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ وہ تریڈیشن ہے جس کو ہم نے مردر کر دیا رفی پیر تھییٹر ورکشاپ نے بہت دیر تک پرٹیکٹ کیا خاص طور پر اپنے انڈیجینیس پپیٹیرز کو جو ہمارے فوک پپیٹیرز تھے جن کو دیکھ دیکھ کے امبڑے ہوئے تھے جن کو دیکھ دیکھ کے میرے چھوٹے بھائی ایکسائٹ ہوئے اور انہوں نے پپٹس جرابوں سے اور کمیزوں کے بازو جو کٹ کے نکال کے اس کے اندر پپٹ بنا کے چیزیں کی پپٹری آئی پرسنلی فیل is a very powerful tool of education اور ہم نے پپٹری کو استعمال کیا ہے ڈرگ عبیوز کے اندر ہم نے کیا ہے فیملی پلاننگ میں we've done a lot of work with family planning with puppets so puppets were easy area of working you know so i personally feel it is very difficult to sell a program based on children entertainment so we are working very seriously on it سمیر میں نے بھی جب start کیا تھا میں نے بھی سکول میں پپٹس سارفرہ چوش صاحب ہوتے تھے فیصلہ باب میں وہ کرواتے میں نے start ہی ادھر سے کیا تھا پہلا جو show کیا تھا تو وہی میں نے کیا سکول میں کرنا بڑا مزہ آتا تھا چھوٹا بچہ جان کے کوئی ہاتھ رکھانے جب 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 پپٹس میں ساتھ ہی لے آئے ماشاءاللہ ساتھ ہی ہوتا ہے عثمان صاحب جندی صاحب کے ساتھ under the spotlight ہم کھیلیں گے i'll ask you questions اور options دوں گا آپ نے ان میں سے ہی جواب چوز کرنا ہے کہیں پہ لگے کہ آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے یا نہیں دے پا رہی تو آپ جنرل نالج پہ جا سکتے ہیں اور اگر وہاں پہ آپ نے صحیح جواب دیا تو you get five thousand with every right answer تو یہ آپ لوگ کے اوپر ہے if you want to go there or not عثمان صاحب آپ سے start کرتے ہیں سر یہ بتائیے چاند پہ جا رہے ہیں ایک سپیس راکٹ میں بیٹھ کے کسی ایک شخص کو آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کے جائیں گے اس کو آپ وہیں چھوڑائیں گے البتہ آپ خود واپس آ جائیں گے who do you want to leave on the moon جو options آپ کے پاس ہیں وہ ہیں احمد علی بٹ اور عمران اشرف وہ کٹھوں کو لے جاؤں گا ایک کو سر لے کے لے کے چانا ہے چین ہی ایک ہے I think I'll take عمران اشرف تاکہ چاند پہ تھوڑی سی چاندی پھلا سکیں یا رونک لگا سکیں رونک لگا سکیں ٹھیک ہے سر یہ بتائیے لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئے تین لوگ موجود ہیں اس کے اندر ایک کے ساتھ آپ سیلفی لیں گے ایک کو آپ سمائل دیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب ساجد حسن جناب جاوید شیخ اور جناب بہروز سبزواری تو سیلفی کس کے ساتھ لیں گے جاوید شیخ کے ساتھ سمائل کن کو دے رہے ہیں دوسرے دو کون سے ساجد حسن اور بہروز سبزواری یار دونوں بڑے پیارے لوگ ہیں اچھا تو پھر بہروز سبزواری کو ہم کہیں گے کہ ذرا مشاکت کریں دوڑی سے اچھا ٹھیک اسمائل آپ نے ساجد سب کو دے دی بھی ہے ٹھیک ہے سر یہ بتائیے لانگ فلائٹ پہ آپ کینیڈا جا رہے ہیں بارہ تیرا گھنٹے کی فلائٹ تو ہوتی ہے تو بارہ تیرا گھنٹے کی فلائٹ تو ہوتی ہے ہوا ایسا ہوا ایسا اپشن یہ اپشن آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں سبا کمر اور مہرہ خان یار یہ کام آپ نے خراب کیا ہے دو اچھے لوگوں کا نام لے لیتے ہیں آپ کس طرح بندہ ڈراب کرے ایک سے سبا کمر is a wonderful actor جی and مہرہ خان مہرہ خان is ماشاءاللہ سٹار بالکل مظر آپ پارہ گھنٹے کے لیے کس کو ساتھ بٹھا رہے ہیں میرا خیال ہے میں اٹھ جاؤں گا میں کہوں گا آپ دونوں بیٹھ گئے ہیں اسمان بھائی the point is that آپ نے ساتھ بٹھانا ہے اور ایک سیٹ پہ کس کو بٹھائیں گے دیکھیں بارہ گھنٹے سبا کمر کو ہم کہیں گے سبا کمر کو آپ نے بٹھا لیا ٹھیک ہے ٹائٹینک پہ جارے ہیں دو وی اے پی پاس ہے آپ کے پاس وہ والا سین ہو نا وہ والا جی جی وہ بھی سین ہوگا بالکل آپ صحیح پہنچیں ایک پاس تو آپ کا ہے ایک پہ آپ نے کسی اور کو ساتھ لے کے جانا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک امان اور مولانا فضل الرمان مولانا فضل الرمان صاحب کو میں لے جاؤں مولانا صاحب نہ وہ سین کر دے کڑے اچھے لوگوں کو سر یہ بتائے دوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہے ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جاوید جبار صاحب سلطانہ صدیقی صاحبہ اور عیوب خوابر صاحب یار یہ بھی غلط بات کی ہے اب تم نے شروع سے جنن علج ہے جاوید جبار جاوید جبار صاحب کو دے دی ہے جی عریشہ دیکھ لی آپ عریشہ بتا دیجئے پھر آپ کی زندگی پر فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گی کہ اس میں جو آپ کے opposite character ہو وہ کون سا actor play کرے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں بلال عباس اور اہد رضا میر بلال عباس بلال عباس ہوں گے وہ چاند پہ آپ بھی جا رہی ہیں کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گے البت آپ واپس آ رہی ہیں کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے وہ واپس نہیں آئیں گے آپشنز آپ کے پاس نومی انساری اور حسن شہریار حسن شہریار حسن شہریار ہو گئے لفٹ کے اندر انٹر ہوئی تین لوگ موجود ایک قصہ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب عمران عباس جناب فوات خان اور جناب حمزہ آباسی سیلفی حمزہ آباسی ٹھیک ہے اسمائل خوات خان اور عمران عباس کے فلور آ چکا ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی آئی پی پاس آپ کے پاس ہیں کس کو ٹائٹینک پہ ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں عثمان بزدار صاحب اور جنابرانہ سناؤلہ عثمان بزدار کوئی خاص وجہ نہیں بس ویسے چپ کر کے سفر کرنے دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری آپ نے کسی اور کو دینی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید حمزہ عباسی اور افتخار تھاکور ہمائیو سعید چلو لے انہوں نے سویڈر لے گا دے رہے ہیں اسمان صاحب thank you so much for being on the show it was a pleasure talking to you آپ کا بھی میں بہت بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال رکھیں and best of luck to you thank you so much everyone بہت خیال رکھیں بہت خیال رکھیں